بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا حال آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں روح فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جس پتک کی پھر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ ٹرپل گوڈ سٹرون سمندری تفاہن کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ابھی بھی اسٹریٹ میں شائع کی گئی امان ڈیفرنس کے اندر اس کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ ذرہ سے اٹیچ کر چکے اس پتک کے مطابق سمندری تفاہن سیلی پٹی کو سلطنت اپ امان کے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا مدار اس پتک کے مطابق اٹیچ ہے اور تقریبا ستائی سے تینتیس نائز کارٹس کی ہواوں کے ساتھ یہ داخل ہو رہا ہے سلطنت اپ امان کے اندر تو آپ لوگ دے سکتے ہیں بقتن پر وقتن آپ لوگ کو نیوز پینل دیکھنا ہے میں ابھی تقو دو میں جیسی امان کی سیولیویشن آتھارٹیز کا الارٹ میٹ آتا ہے میں فورن سے پہلے آپ لوگ کو دوں گا آپ لوگ وقتن پر وقتن خود بھی امان کا نیوز پینل دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی تیاتی تدابیر کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی رحمت کی بارش رہے سلطنت اپ امان کے اندر آمین انشاءاللہ ٹھیک ہوگیا بات کرتے دیکھر خبروں کے حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگ کو خاص خبر سے آگاہ کریں گے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی رائیڈر ہے جو کہ طالبات کا ملازم تھا دبی یو اے کے اندر جس کا نام عبدالغفور تھا اس نے دو بلاک سٹائیت روڈ کے پر سے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنی اس کو نہیں پتا تھا کہ میری نیو ویڈیو بن رہی اور اس کے بعد وہ وائرل ہوا اور دبائی کے شیخ ولی عید شیخ خمدان نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ ابھی تک کے مطابق میں یو اے میں نہیں ہو جیسے ہی میں ہوں گا فورن سے پہلے عبدالغفور سے بلوں گا تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں شیخ خمدان کے ٹیٹر اکاؤنٹ کے اوپر فوٹو شائع ہوگی اس کے اندر ہمارا پاکستانی عبدالغفور بائی مجود شیخ خمدان کے ساتھ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور شیخ خمدان کی طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے مطابق تصدیق کی گئی ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کی ہے عبدالغفور کا کہ اس نے ہمارے ملک یو اے ای کے اندر اس طرح کا اقدام کی ہے مزید آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت ہی خوشائن بات جو وعدہ کیا تھا شیخ خمدان نے دوسرے ملک میں رہ کر کے میں آتے ساتھ ملوں گا واقعی آتے ساتھ ملیں عبدالغفور عبدالغفور کا بہت زیادہ اسلام پیش کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ ہیرو بن چکے اور واقعی میں کام بھی ہیرو والا کی ہے اور فیوچر میں ان کے لیے نیک تمن ناو کے خواہش مند ہے بات کرتے ہیں کچھ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر اس باہر ہوگا اور اس کی آمد آمد ہے عرب کے اندر پہلی مرتبہ ہوگا پوری دنیا کی نظر اس وقت کے مدافع فیفا ورلڈ کپ کے اوپر ہے لیکن زیادہ ایکسائیڈمنٹ عرب کے اندر دیکھی جاری ہے کیونکہ عرب کے اندر پہلی بار ہوگا تو بھی اس حوالے سے ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق بہت ہی زبردست قسم کی سکورٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آٹھ گراؤنڈز کے اندر میچ ہوں گے پندرہ ہزار کیمرہ لگایا گیا ہے جو کہ تمام چیزوں کو ٹیکل کرے گا مزید اس میں بتایا گیا کہ سکورٹی بہت سکت ہوگی جتنے بھی کھلاڑی ہوں گے وہ پہنچیں گے جہاز کے ذریعے جب وہ پہنچیں گے اس وقت سے لے کے اور جب وہ روانہ ہوں گے اس وقت تک ان کی تمام چیزوں کو کیمروں کے ذریعے ڈراؤن کیمروں کے ذریعے ٹیکل کیا جائے گا مزید یہ بتایا گیا کہ دس لاکھ لوگوں کو سکورٹی کیمراز کے ذریعے ٹیکل کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی نا خوشکوار واقعہ ہو فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ فوٹبال کے اندر تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و حافظ فیفا ورلڈ کپ 2022 پر ملکت و قطر کے اندر ہماری بھی انشاءاللہ نظریں ٹکیں ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا تو آج یوم الجمعہ زیادہ نیوزز بغیرہ نہیں یہ کچھ نیوز اور انشاءاللہ جاسور بجنی اپ ڈیٹس آتی ہے بیس انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ